حسدی ربی جلاللہ ما فی قلبِ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسدی ربی جلاللہ ما فی قلبِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعینِ کرام وبرادرانِ اسلام اسلامی اقدار کو تحس نہس کرنے کا خوفناک عالمی شیطانی منصوبہ ٹرانس جنڈر ایکٹ دو ہزار اٹھارہ میں وطنِ عزیز پاکستان کی پارلیمنٹ نے خاجہ سراؤں کے حقوق کا جوٹھا خوشنمہ عنوان دے کر ایک قانون پاس کیا جو اپنے اثرات اور نتائج کے لحاظ سے اسلام کے لئے تباہ کن ہے اس قانون کا نام ہے ٹرانس جنڈر ماوراءِ سنف لوگوں کے حقوق کا ایکٹ اس ایکٹ کی تباہ کاریوں کی طرف ہمارے علماءِ کرام اور مذہبی جماعتوں کی توجہ دیر سے گئی خیر دیر آید درست آید ٹرانس جنڈر ایکٹ کیا ہے یاد رہے کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ خاجہ سراؤں کے لئے ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کا نام صرف دوکھہ دہی کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس ایکٹ میں جو شکے منظور کی گئی ہیں ان میں بالکل ہی دوسری خوفناک اسلام دشمن کھچڑی پکائی گئی ہے ٹرانس جنڈر کا مطلب ہے وہ لوگ جو پیدائش کے وقت تو مکمل مرد یا عورت ہوں مگر بڑے ہو کر مردوں میں خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ عورت بن جائیں اور عورتوں میں خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ مرد بن جائیں اس سلسلے میں وہ تین طرح کے غیر فطری امور اختیار کرتے ہیں ایک تو یہ کہ عورتیں مردوں جیسی اور مرد عورتوں جیسی شکل و شباحت اختیار کر لیتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں جن سے مردوں کے آواز و انداز عورتوں جیسے ہو جاتے ہیں اور عورتوں کے آواز و انداز مردوں جیسے ہو جاتے ہیں تیسرا یہ کہ وہ ڈاکٹروں سے پلاسٹک سرجری کروا کر اپنے زنانہ و مردانہ اعظا کی ساخت کافی حد تک تبدیل کروا لیتے ہیں اور وہ نہ تو مکمل مرد رہ جاتے ہیں اور نہ ہی مکمل عورت یہ ہیں دراصل وہ ٹرانس جنڈر جن کے لیے خاجہ سروں کے نام پر ملک میں ایکٹ منظور کیا گیا جس سے اسلام کے بخیے ادھیڑ کے رہ جاتے ہیں اس قانون کے مطابق اگر کوئی مرد نادرہ آفس جا کر کہے کہ میں اپنے آپ کو عورت ریجسٹر کروانا چاہتا ہوں یا کوئی عورت جا کر کہے میں اپنے آپ کو مرد ریجسٹر کروانا چاہتی ہوں تو نادرہ بغیر کسی طبی معاینے یا سارٹیفکٹ کے اس چیز کا پابند ہوگا کہ وہ اس مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا شناختی کارٹ بنا کر دے یہ ہوش ربا قانون نہ صرف یہ کہ بن چکا ہے بلکہ اس پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے تیس ہزار سے زائد افراد اب تک اپنے آپ کو ٹرانس جینڈر ریجسٹر کروا چکے ہیں جن میں سے تقریبا سترہ ہزار مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بطور عورت ریجسٹر کروایا اور تقریبا تیرہ ہزار عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بطور مرد ریجسٹر کروایا جبکہ بقیہ خاجہ سرا لوگ ہیں یاد رہے کہ اس قانون کے بنوانے میں ملکی اور غیر ملکی انجیوز اور عالمی تاغوتی طاقتوں کا ہاتھ ہے یہ ایکٹ لا کر دراصل وہ مغرب کی شیطانی تحذیب مسلمانوں پہ مسلط اور اسلام کا بیڑا غرگ کرنا چاہتے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ عالمی طاقتوں کے مضبوط شکنجے کی وجہ سے وطن عزیز میں سیاسی اسلام تو بالکل نافذ نہیں ہے لیکن تحذیبی و معاشرتی اسلام ابھی بھی بہت حد تک زندہ ہے جو عالمی طاقتوں کو بہت زیادہ چپتا ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ دراصل اسی تحذیبی و معاشرتی اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے خوفناک منصوبے کا نام ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ اسلام دشمن کیسے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹ کس طرح اسلام دشمن ہے اور اس کے نتاج کس حد تک خطرناک ترین ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے اور اس نے ہر چیز کے لیے ایک اصول ایک ذابطہ مقرر فرما دیا ہے اس اصول اور ذابطے کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے اس سے واہر نکلنے کی کسی کو بھی کسی صورت اجازت نہیں ہے آیت کریمہ ہے فطرت اللہ اللہ تی فطورن ناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ سورہ روم کی آیت ہے یعنی اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو مخصوص فطری قوانین کے تحت پیدا کیا ان فطری قوانین میں تبدیلی لانے کی قطعاً کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے دوسری آیت کریمہ جس میں شیطان نے اللہ تعالی کے سامنے قسم اٹھا کر کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ حَلْقَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهُ فَقَدْ حَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا سورہ نساء کی آیت ہے یعنی میں انسانوں کو خوب برگلاؤں گا اور ان سے تخلیقِ الٰہی میں تبدیلیاں کرواؤں گا ٹرانس جنڈر ایکٹ دراصل یہی تخلیقِ الٰہی میں تبدیلی لانے کا شیطانی پروگرام ہے اصول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس کو جو بھی مخلوق بنایا ہے وہ اس پر راضی رہے اور کوئی دوسری مخلوق بننے کی خواہش اور کوشش نہ کرے بلی کہے میں کسی طرح ہاتھی بن جاؤں چوہا کہے میں کسی طرح شیر بن جاؤں بکری کہے میں کسی طرح مگر مچ بن جاؤں سمندر کہے میں کسی طرح سورج بن جاؤں عورت کہے میں کسی طرح مرد بن جاؤں مرد کہے میں کسی طرح عورت بن جاؤں یہ سب پرلے درجے کی نجائز غیر فطری خواہشیں ہیں یہ اللہ تعالی کے تخلیقی نظام سے کلی بغاوت ہے اس سے صرف رکنا ہی فرض نہیں بلکہ روکنا بھی فرض ہے دل میں ایسی خواہش کا پیدا ہونا دراصل ایک وہمی اور نفسیاتی بیماری ہے جس کے علاج کا قانون بنانا چاہیے تھا حیرت ہے کہ الٹا خود اس بیماری کو ہی قانون کا درجہ دے دیا گیا یہ بھی اصل میں میرا جسم میری مرضی کا شاخصانہ ہے یہ صاف صاف اللہ تعالی کی خودہی کا انکار کر کے اپنی خودہی کا دعویٰ کرنے والی بات ہے یعنی جو صرف اللہ تعالی نے مجھے بنایا ہے مجھے وہ قبول نہیں میں دوسری صرف بننا پسند کرتا یا کرتی ہوں لیکن یاد رہے کہ بندہ ہمیشہ بندہ ہی رہتا ہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے کبھی خدا نہیں بن سکتا اللہ تعالی اپنی طاقت منوا کے رہتا ہے کیا اگر مرد کی صنف تبدیل کر کے اسے جیلی عورت بنا دیا جائے تو وہ بچے جنم دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا یا اس کے سینے میں دودھ اتر آئے گا ایسا کبھی بھی ممکن نہیں اور اگر عورت کی صنف تبدیل کر کے اسے عورت قرار دے دیا جائے تو کیا وہ حقیقی شوہر کا کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائے گی اور اس میں مردوں جیسی دیگر صلاحیتیں آود کر آئیں گی ہرگز نہیں بلکہ ہوگا یوں کہ کواچلا ہنس کی چال سیکھ نے اپنی بھی بھول گیا یہود و نصارہ ہر دور میں کوشن رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو صفحہ استی سے نیست و نابود کر دیا جائے اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر انہیں اپنی طرح کافر بنا دیا جائے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم ان کے جسم و جان سے اسلام کی روح کھینج لی جائے اور وہ اپنی اس سوچ پر ہمیشہ سے گامزن چلے آ رہے ہیں مسلمان بھولے بالے ہیں جو ان کے چکر میں آ جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے بار بار مسلمانوں کو خبردار و ہشیار کیا ہے اس پاک پروردگار نے واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَعْ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْخُدَىٰ یعنی تم سے یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جاؤ اے حبیب انہیں بتا دیجئے کہ ہدایت تو دراصل اللہ تعالی کی ہدایت ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ حدیث تیبہ کی روشنی میں حدیث مبارکہ میں بھی تخلیقِ الٰہی میں تبدیلی لانے کو سخت حرام قرار دیا گیا ہے چندہ حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیزہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی وضع اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی وضع اختیار کرتے ہیں اور فرما انہیں اپنے گھروں سے نکال دو بخاری کی حدیث مصند احمد میں ہے اللہ تعالیٰ نے زنانہ صورت اختیار کرنے والے مردوں اور مردانہ صورت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی حضور علیہ السلام کے سامنے ایک مخنص خواجہ سرا لایا گیا جس کے ہاتھ اور پوں پر میندی لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ کیا ہے عرقیہ یہ عورتوں سے مشابات کرتا ہے آپ نے اسے مدینہ تل منورہ سے نکالنے کا حکم دیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے قتل نہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مجھے مسلمانوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا سنن نبی دعود کیجئے حدیث ہے اگلی حدیث بھی سنن ابو دعود کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام سلم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک خواجہ سرا نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں آیا کرتا تھا ایک بار آپ نے اسے ایک عورت کی جسمانی ساخت پر گفتگو کرتے ہو سنات اور فرما اسے گھروں سے نکال دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ لباس پہننے والے مردوں پر اور مردانہ لباس پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ سے پیدا ہونے والے خوفناک معاشرتی مثال اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اپنی ساب کا بات نئے انداز میں دوبارہ دوھرانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اصولی طور پر کسی بھی فرد کی پیداش کے وقتی متعین ہو جاتا ہے کہ وہ جنسی اعتبار سے مردہ یا عورت لیکن اس ایکٹ میں ہر فرد کو کھولی اجازت دیے گئی ہے کہ وہ جب بھی چاہے بغیر کسی طبی معاینہ کے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مرد لکھوالے یا عورت یا ایسی خوفناک شکہ جو خربوں تحذیبی اور معاشرتی مسائل کو جنم دے گی کوئی بھی عورت جب مرضی چاہے گی اپنے آپ کو مرض لکھوا کر وراثت سے دگنے حصے کی حق دار بن جائے گی بے شمار مرد اپنے آپ کو عورتیں لکھوا کر عورتوں کے تعلیمی ادارے میں اداروں میں داخلے کے حق دار بن جائیں گے بے شمار عورتیں اپنے آپ کو مرد لکھوا کر مردوں کے لئے مخصور سرکاری ملازمتوں کے لئے درخواست دینے کے اہل بن جائیں گی ایسے مرد عورتوں کی جیلوں میں ان کے ساتھ قید کیے جا سکیں گے اور ایسی عورتیں مردوں کی جیلوں میں ان کے ساتھ قید کی جا سکیں گی سرکاری تعلیمی اداروں اور محکموں میں میل فی میل داخلوں اور ملازمتوں کے ایشوز اٹھ کھڑے ہوں گے ایسے مرد مساجد میں عورتوں کے پورشن میں ان کے کندوں کے ساتھ کندہ ملائے کھڑے ہوں گے اور ایسی عورتیں مردوں کے پورشن میں ان کے کندوں کے ساتھ کندہ ملائے کھڑی ہوں گی ایسی عورتیں مردوں کے پبلک واشروم میں جا سکیں گی اور ایسے مرد عورتوں کے پبلک واشروم میں جا سکیں گے خاندانی نظام تباہ برباد ہو کے رہ جائے گا یہ یہ طریقہ اختیار کر کے باپ ماں قرار پا جائے گا اور ماں باپ قرار پا جائے گی اولاد میں بیٹے بیٹیوں کی تعداد کے مسائل پیدا ہوں گے حقیقی تعداد کچھ اور ہوگی اور کراس جنڈر بننے کے بعد کچھ اور ہو جائے گی گھروں میں وراثتی معاشرتی جگڑے بہت زیادہ ہو جائیں گے شادی بیعہ کے معاملات تو بالکل ہی درم برم ہو کے رہ جائیں گے این نکاح کے موقع پر دلن مرد بن کر شادی سے انکار کر دے گی بہت سے مرد عورت بن کر بیوی کو حق کو مار اور دیگر حقوق دینے سے انکار کر دیں گے بہت سے عورتیں مرد بن کر نکاح توڑ ڈالیں گی بہت سے مرد عورتیں بن کر مردوں سے نکاح کے حقدار بن جائیں گے اور ہم جنس پرستی کے مرتقب ہوں گے بہت سے عورتیں مرد بن کر عورتوں سے نکاح کی حقدار بن جائیں گی اور ہم جنس پرستی کی مرتقب ہوں گی ایسی عورتیں سرکاری و غیر سرکاری مساجد میں آنونن معزن امام خطیب بننے کی اہل ہوں گی ایسے بہت سے مرد جو عورتیں بنے پھر رہے ہوں گے وہ سرکاری اداروں سے میٹرنٹی لیو لینے کے مجاز ہوں گے عدالتوں میں عورتیں مرد بن کر گواہی دینے پہنچ جائیں گی مرد عورتیں بن کر گواہی دینے پہنچ جائیں گے عورتیں مرد بن کر اپنے پیر سے خلافت لینے اور آستانے بنا کر مردوں سے بیعت لینے کی حقدار ہوں گی ایسے بہت سے مرد زنانی وضاقتہ اختیار کر کے عورتوں میں جاگھسیں گے اور عورتیں مردوں کی وضاقتہ اختیار کر کے ان میں جاگھسیں گی کراس جنڈر میں شامل ہونے کی خواہش رکھنے والے مرد اور عورتیں ڈاکٹروں کے سامنے اپنے پشیدہ آزا کھولیں گے اور ان کی سرجری کروائیں گے مرد عورتوں کی مشابہت وضاقتہ اختیار کریں گے عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی بے پردگی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا عمل قوملود جنہی ہم جنس پرستی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور اسے اس کراس جنڈر نامی قانون کی مکمل سر پرستی حاصل ہوگی اصل مسئلہ اصل مسئلہ تو خاجہ سراؤں کے مظلوم طبقے کا تھا جن کے لئے قانون سازی کر کے ان کے مسائل حل کرنے چاہیے تھے مگر افسوش یہ قانون بنا کر ان پر مزید ظلم ڈھا دیا گیا اور ان کا نام لے کر بہت سے جیلی مرد اور جیلی عورتیں وجود میں لانے کا منصوبہ بنا لیا گیا قدرتی طور پر کسی کا مخنص ہیجڑا پیدا ہونا اس فرد کا ذاتی عیب نہیں ہے اس بنا پر نہ اسے حقیر سمجھنا چاہیے نہ اسے ملامت کرنی چاہیے کیونکہ ملامت اس وقت جائز ہوتی ہے جب کوئی اپنے اختیار سے کوئی غلط کام کرے جبکہ مخنص پیدا ہونا نہ ہونا کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے خواجہ سراؤں کے احکام و حقوق شریعت میں متعین ہیں حکومت کا فرض تو یہ بنتا تھا کہ وہ علماء اسلام سے رابطہ کر کے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ان کے احکام و حقوق کی قانون سازی کرتی اور انہیں نارمل زندگی گزارنے کے مواقع مہیا کرتی لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے مغربی آقاوں کو خوش کرنے کے لئے ان کے لئے بھی اور معاشرے کے تمام مردوں اور عورتوں کے لئے بھی کبھی نہ ختم ہونے والے مسائل کا قانون پاس کر دیا عمل قوم لود ہمجنس پرستی عذاب الہی کو دعوت ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے عمل قوم لود کے بارے میں شدید جلال کا اظہار فرمایا آیات کریمہ ملائزہوں اللہ فرماتا ہے لود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لئے آتے ہو بلکہ تم حیوانوں کی حد سے بھی تجاوز کرنے والے ہو سورة العراف میں اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے ان پر پتھر برسا آئے پس دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا پس جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بسٹی کا اوپر والا حصہ نیچے والا بنا دیا اور ہم نے ان کے اوپر لگا تار پتھر کے کنکر برسا ہے جو آپ کے رو کی طرف سے اپنے حدف کے لئے نشان زدہ تھے اور یہ سزا ظالموں سے کچھ دور نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مجھے اپنی امت پر مجھے اپنی امت کی بربادی کا جس چیز سے زیادہ خوف ہے وہ قوم الود کا عمل ہے سوراں ترمزی کی یہ حدیث ہے مذکورہ تفصیلی وضاحت کے بعد میرے بھائیوں اب یہ قوم کا اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ فوری طور پر کراس جنڈر کے ملعون شیطانی قانون کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور حکومت کو مجبور کرے کہ علماء کرام اور مذہبی تنظیمات کے نمہندو نے اس قانون کے حوالے سے جو ترمیمی بل جمع کروا ہے اسے فلفور پاس کیا جائے اور اس لانت سے قوم کی جان چھڑوائی جائے ورنہ عذابِ خداوندی بہت سخت ہے وہ حکومت سمیر ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیانات میں اس حوالے سے شعور پیدا کریں